دوستو ارتر اور غازی ڈرامے کے پہلے سیزن کو بنے ہوئے تقریباً سات سال گزر چکے ہیں اور اسی طرح بدستور اس ڈرامے کا ہر سال ایک نیا سیزن بنتا رہا لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس ڈرامے کو وہی محبت اور پذیرائی ملتی ہے جیسے کہ یہ ابھی بنا ہو دوستو جون جون یہ ڈراما مختلف ملکوں میں میڈیا کی زینت بنتا رہا ویسے ویسے اس ڈرامے کے فینز بھی بڑھتے چلے گئے دوستو فینز کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے کی ٹی آر پی کو دیکھ کر ہر ملک کے میڈیا ملکان اور شو بیز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والوں کی آنکھیں بھی کھولی کے کھولی رہ گئیں دوستو آج بات کریں گے ارتر اور غازی کو انڈیا سے ملے ایک بڑے ایوارڈ کے بارے میں کہ انڈیا نے یہ ایوارڈ ان کو کس بیس پہ دیا اور کیا ارتر اور غازی ڈراما انڈیا میں بھی کمیابی کے تمام ریکارڈز توڑ چکا ہے ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو پچھلے کچھ عرصہ میں ہم نے متعدد بار دیکھا کہ غیر مسلموں کی جانب سے مختلف ہتھکنڈوں سے مثلا انٹرنیٹ اور فلموں کی مدد سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلہ جا رہا ہے اور مسلمانوں کے کردار کو بد کردار دکھایا جا رہا ہے اور کچھ خاص لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام مسلسل جاری ہے جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا دنیا بھر میں پھیل رہا ہے اس چیز کو روکنے کے لیے جہاں سارے مسلم ممالکیں کٹھے ہوئے وہیں ترکی نے میدان عمل میں آ کر اپنا کردار ادا کیا اور ایک بہترین اسلامی سیریز کا آغاز کیا جس میں اسلام اور مسلمانوں کا وہ عروج دکھایا گیا جو کہ غیر مسلموں کے موہ پر ایک زوردار تماشا ثابت ہوا اور اس سیریز کو نہ صرف ترکی بلکہ پوری دنیا میں وہ محبت ملی کہ بڑی بڑی انڈسٹریز اس ڈرامے کے آگے ہار مان چکی ہیں دوستو یہ ڈراما ٹرکش زبان میں ریلیز کیا گیا جس کو بعد میں مختلف زبانوں میں ڈب کر کے مختلف ملکوں میں چلائے گیا اسی طرح دوستو یہ ڈراما سیریل پاکستان میں اردو میں ڈب ہو کر سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی پر اور یوٹیوب پر نشر کیا جا رہا ہے جہاں پر ارترل غازی نے تمام ہی کمیابی کے ریکارڈز کو توڑ ڈالا دوستو یوٹیوب پر ارترل غازی کے پہلے سیزن کی پہلی قسط نے سو ملین ویوز اکٹھے کر لیے اور اسی طرح اس کی ہر قسط ملین ویوز جمع کرنے میں کمیاب ہو جاتی ہے لیکن دوستو کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ یوٹیوب پر ارترل غازی سیریز دیکھنے والوں کی زیادہ تر تعداد انڈین ہے کیونکہ اردو اور ہندی زبان بولنے اور سمجھنے میں تقریباً ملتی جلتی ہے تو اردو ڈب کیا ہوا ڈراما انڈین کو آرام سے سمجھ لگ جاتا ہے جیسے ارترل غازی ڈراما پاکستان میں بہت مقبول ہوا بلکل ایسی ہی یہی ڈراما انڈیا میں بھی بہت مشہور ہوا اور اس ڈرامے کے کرداروں کو انڈیا میں بہپنا عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے دوستو اگر ہم بولی وڈ انڈسٹری یا انڈین ٹی وی انڈسٹری کی بات کریں تو یہ دنیا کی دوسری بری انڈسٹری مانی جاتی ہے بولی وڈ انڈسٹری میں کسی بھی اور ملک کی اداکار کو ایورڈ دینا ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے کیونکہ انڈیا میں پہلی ہی اتنے چینل ہیں کہ ان کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا دوستو ارترالغازی کو انڈین ٹیلی ویجن اکیڈمی کی جانب سے آئی ٹی ای کا بیسٹ ایکٹر کے ایورڈ سے نوازا گیا یہ ایورڈ ان کو اس لیے دیا گیا کیونکہ اس سیریز کو اردو ورجن میں ریلیز ہونے کے بعد انڈیا اور پاکستان میں دو سو چوراسی کروڑ بار دیکھا گیا اس لیے انڈین ٹی وی اکیڈمی نے اینگر نلتان کو اس بڑے ایورڈ سے نوازا لیکن دوستو یہاں پر ایک حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی خبر آپ کو کسی بھی انڈین چینل پر نظر نہیں آئے گی اس کی بڑی وجہ ہے ڈر اس چیز کا ڈر کے پہلے ہی یہ ڈراما اتنا ہٹ جا رہا ہے کہ اس نے بولی ووڈ انڈسٹری کی فلموں کو تباہ کر دیا ہے بولی ووڈ انڈسٹری کے تقریبا سارے ہی فینز اب ارترالغازی کے فینز بن چکے ہیں تو اگر یہ خبر ٹی وی پر چلتی ہے تو ظاہر ہے جسے نہیں پتا ارترالغازی کا اسے بھی پتا چل جائے گا لیکن شاید ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اب کوئی بھی خبر چھپ نہیں سکتی ایورڈ وصول کرنے کے بعد اینگر نلتان نے اپنی انسٹرگرام سٹوری پر ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے انڈین عوام کو شکریہ ادا کیا اور ایورڈ کے لیے نیک تمنناوں کا اظہار کیا دوستو پاکستان کے میڈیا ہو یا انڈیا کا میڈیا یہ جتنا اس سیریز کے کرداروں کی تظریر کریں گے ان کو اتنی ہی عزت ملے گی کیونکہ ایک اداکار اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ اس طرح بے جا کسی پر تنقید کرنے سے ارترالغازی کو آج اگر دنیا جانتی ہے تو صرف اس کے کام کی وجہ سے جو محنت ارترالغازی سیریز کے کرداروں نے اس ٹرامے میں کی ہے یقیناً اس کے بعد یہ کمیابی کے مستحق ہیں اور اسی طرح کے مزید ایوارڈ کے بھی مستحق ہیں آج تک کیلئے اتنا ہی دوستو انڈیا کے ایوارڈ کے بعد کیا پاکستان میں بھی ارترالغازی سیریز کو بہترین ڈرامے کا ایوارڈ دیا جانا چاہیے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تاک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ